کیا آپ کی سکن پر بھی بلیک سپورٹ ہیں داگ دبے ہیں فائن لائنز ہیں رنکل ہیں ڈل سکن ہے ڈرائے ہیں ہیلڈی سکن نہیں ہے لائٹ یعنی پتلی سکن ہے دوسرا یہ کہ اس کے پر براؤن سپورٹ ہے میرلینڈ کا پروڈکشن زیادہ ہے اور سکن جو ہے وہ ڈل ہے ڈرائے ہیں اور سکن کے پر کوئی مویسچر نہیں ہے سکن میں کوئی شائن نہیں ہے کوئی گلو نہیں ہے تو کیا آپ کسی اچھے فیشل کی تلاش میں ہیں اب تو ایسے بھی عید آ رہی ہے اب ہم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہم سیلون میں کسی ڈیل کا ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو ڈیل لگتی ہیں جیسے کہ عید کی نزدیک سب سیلون میں ڈیل لگائی جاتی ہیں میں بھی لگاتی ہوں تو اس میں بھی جو ہے نا وہ ڈیل بھی اکثر بہت زیادہ ایکسپنسیف پڑ جاتی ہے جو اچھا فیشل ہوتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے تو جو اورگینک فیشل ہوتے ہیں وہ تو اور زیادہ ایکسپنسیف ہوتے ہیں تو کیا آپ بھی کسی ایسی فیشل کی تلاش میں ہیں جو کہ آپ کی جے پر بھاری بھی نہ پڑے اور آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا بھی ہو تو چلی آئیے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک تھاک ہوں گے اپنی سکن اور اپنے بالوں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے یہاں پر یوگرٹ یعنی کہ دہی موجود ہے اور آج میں کچھ سپیشل یعنی کچھ سکن کے اوپر جو ونڈر ہیں وہ پر کیا آپ کو بتاؤں گی کہ دہی سے آپ کیسے فیشل کر سکتے ہیں یہ اورگینک فیشل ہوگا جو بہت ہی زبردست ہوگا اور ایک سے پہلے اگر آپ دو دفعہ یہ فیشل کر لیتے ہیں تو آپ کو کوئی 3D, 4D, Hydra اور ایکسٹر وائٹننگ جو فیشل ہے وہ کروانے کی ضرورت نہیں رہے گی یہ فیشل میں آپ کو گارنٹی کی ساتھ بتا سکتے ہوں کہ یہ فیشل آپ کی سکن کے اوپر ونڈر کی ساتھ وقت کرے گا اور آپ کی سکن کو لائٹ برائٹ کرے گا جو میریننگ کا پروڈکشن اس کو کام کرے گا آپ کی سکن کے اوپر سے فائن لائن جھوریاں اور رنکلز کو ختم کرے گا دوسرا یہ ہے کہ جو براؤن سپارٹس ہیں جن کے چیرے کے اوپر داگ دبے ہیں جانیاں ہیں جن کے چیرے کے اوپر بہت زیادہ جن کے چیرے کے پر پیگمنٹیشن ہے ہائپر پیگمنٹیشن ہے اس کو ختم کرے گا یہ فیشل میں کافی دفعہ اپنے سالون میں اپنے کسٹمرز کو بھی یوز کروا چکی ہوں میں خود بھی یہ فیشل یوز کرتی ہوں اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور عید کے نزدیک آپ کے لئے ایک سپیشل توفہ ہے میرے طرف سے کہ آپ یہ فیشل کریں یہ ایکسپینسیو بھی نہیں ہے آپ کے کچن سے سب چیزیں آپ کو بہت آرام سے مل جائیں گی ایس سے پہلے اگر آپ دو دفع کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کا ریزلٹ بہت اچھا ملے گا اب آپ نے ایک کام کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے جو لائک کرے گا پھر میں آگے بتاؤں گی کہ فیشل کیسے کرنا ہے لائک آپ نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ اور لوگوں کو بھی بھلا ہو اور لوگوں کو بھی ہائیڈرا فیشل ہیں اور یہ جو 3D 4D فیشل ہیں اتنے ایکسپینسیو ایکسپینسیو کیمیکل کے ساتھ لگوا کہ کیمیکل پیلنگ کروانے کے بعد سکن کا بیڑا غرق کروانے کے بعد دوبارہ امورگینک پہ آ جاتے ہیں اس کا ریزلٹ بہت اچھا اور اس کا آپ کو انسیڈنٹ ریزلٹ بھی ملتا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے گھنٹی کا بٹن پریس کر دینا ہے آپ کو یاد ہو گیا ہوگا اور چلے آئیے آپ بات کرتے ہیں ویڈیو پوری دیکھنی ہے سکپ نہیں کرنا ہے ہمارے پاس ہے دیئے دہی دہی کے لیے ہیں میں نے چار چمچ دہی میں لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے زنک ہوتا ہے جو کہ ہماری چیری کے اوپر جو یہ ڈلنس آ جاتی ہے جو فائن لائن پڑ جاتی ہے جو ہماری چیری کے اوپر داگ دبے آ جاتی ہے اس میں سارے جو ویٹیمنٹ بھی ہیں وہ موجود ہیں منرلز ہیں بہت بندار ہے دہی کے اندر یہ دہی کہنے کو تو دہی ہے کھانے میں بھی بہت اس کا اچھا ریزیلٹ ہوتا ہے اور ٹوپیکل اپلیکیشن کے لیے بھی اس کا ریزیلٹ بہت ہی اچھا ہے تو میں نے یہاں پر تین سے چار چمچ دہی لے لیا ہے اسی کے ساتھ ہم اپنا آج فیشل کریں گے اس کے بعد میں دہی کے اندر بلیچنگ پروپرٹیز بھی ہوتی ہیں میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد ہمیں نے ایک ٹوپیکٹو لے لیا ہے ٹوپیکٹو لے لیا ہے میں نے اس کو اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اس کا فائن سا پیوری بنا لیا ہے ویٹیمن سی جو ہے وہ بلیچنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے تو جو ہمارے ٹوپیکٹر ہے وہ جب لیکٹک ایسٹ کے ساتھ ملے گا ویٹیمن سی کونٹرینٹ تو سوچیں کیا ریزیلٹ آپ کو دے گا یہ جو اے 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 ہوتا ہے وہ سارے اینی کے اندر موجود ہوتا ہے ہم جو اے 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 والے فیشل کار رہے تھے درما فلانا درما تو یہ سارے اے 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 ہوتے ہیں اور وہ یہی اے 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 تھے وہ ایکسپریکٹ ہوتا ہے اور ہم ساری چیزیں اس کے اندر لگا رہے ہیں اس کے بعد میں نے دو سٹوبریز لے لی اگین ویٹیمن سی اور جو لیکٹک ایسٹ ہم اس کو لائیں گے اور پھر ہم اس کا ونڈر دیکھیں گے سب سے پہلے دوستو ہم بنائیں گے کلینزر فیس تو آپ نے واش کر لیا ہوگا فیس واش کرنے کے بعد ہم نے سب سے جو پہلے سٹیپ کرنا ہے وہ کرنا ہے کلینزر تو ہم نے یہاں پر تین چمچو ہے وہ دہی کے لے لینے ہیں اب دہی اکیلا بھی کافی ہے کلینز کرنے کے لیے آپ اس کو ایس ایس بھی کلینزر کے طور پر یوز کر سکتے ہیں دوسرا آپ اس کے اندر جن کو لیمن سوٹ کرتا ہے تو وہ لیمن کی جو چند ڈرابس ہیں وہ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں مجھے لیمن سوٹ نہیں کرتا اس لیے میں لیمن کو یوز نہیں کرتی ہوں لیمن سے مرسکن چونکہ سنسٹی ہوئے تو مجھے بہت دیریٹیشن شروع جاتی ہے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا اگلا کام تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا ٹومیٹو پیوری جو میں نے بنایا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی یہ ٹومیٹو پیوری اس کے اندر چلا گیا میں جب اچھی چیز کو بناتی تو میں بہت جذباتی ہو جاتی ہوں تو کوئی بارننگ گھولے نکلتے رہتے ہیں اچھا جی اب دیکھیں یہ ہمارا بہت ہی زبردست قسم کا جو تینزر ہے وہ تیار ہو گیا ہے لگانا اس کو اب کیسے ہے کون کون لگا سکتا ہے یہ آپ نے ویک میں دو دفعہ کرنا ہے اس کے اندر ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں ویٹیمن سی کے ساتھ میں کمفرٹیبل ہوں تو میں اس کے اندر ہنی ایڈ نہیں کروں گی دوسرا آپ کے پاس شوگر یہ میں نے جو پاڈر فار میں شوگر رکھا ہوتا ہے یہ بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ابھی کلینزنگ کے طور پر اور پھر یہ ترمیرک ہے یہ وائل ترمیرک جو ہوتی ہے یہ بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو ابھی ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کلینزر کو تھوڑی در کے لیے رکھیں گے اور اگلے سٹیپ پہ ہم چلے جائیں گے پھر میں بتاؤں گی کہ آپ نے کلینزر کو کیسے یوز کرنا ہے جو نیکسٹ اور سیکنڈ سٹیپ ہے وہ ہمارا بنے گا اس کا سکراب ٹھیک ہے جی کلینزر ہم نے کر لیا ابھی ہم نے وہ پرپیر کی ہے میں بتاؤں گی کرنا اس کے بعد اس کے بعد اچھے اس کے پاس آپ کے پاس اپشن ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر جو بیسن ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس کے اندر جو ہے وہ رائس فلور یعنی چاول کا جو آٹا ہے وہ لوں گی رائس فلور کے ساتھ اس کا جو کمبینیشن ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے اور اس کا جو ریزیلٹ ہوتا ہے وہ بہت آؤٹ کلاس ملتا ہے تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا جو رائس فلور ہے وہ اس کے اندر ضرور ڈالنا ہے تاکہ اس کا جو ریزیلٹ ہے وہ مزید آپ کو بہت اچھے ملے اس کے بعد یہ میرے پاس ہے کوکونٹ پاورڈر ایک چمج میں کوکونٹ پاورڈر بھر کے اس کے لئے ڈالوں گی جو لیکٹک ایسڈ ہے ہم اس کو مزید بوسٹ کریں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم نے جی بنا لیا یہ ایک ڈائمنڈ بنتا ہے جو پرل ہم پرل فیشل کرتے ہیں بہت سارے فیشل ہوتے ہیں 24 کے گولڈ ہوتے ہیں پرل ہوتے ہیں اس کے بعد کوکو والے ہوتے ہیں کوفی فیشل ہوتے ہیں یہ جو بنتا ہے فیشل بن کے یہ آپ کا ایک پرل فیشل بنتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارا ایک بہترین قسم کا سکراب کیار ہو چکا ہے یہ اتنا کوئی مائل سکراب ہمارا بنا ہے اور اس کا جو ریزیلٹ ہوگا وہ بہت ہی آؤٹ کلاس ہوگا آپ کو اس کا ریزیلٹ جو نا وہ دیکھنے کو ملے گا آپ جب اس کو لگائیں گے ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو اس کا آپشن دیا ہے کہ آپ اس کے اندر کیوایاں اس کے اندر جو افٹی بھی آپ کا بہترین صعام okay اس کا سکراب کا وہ آپ کا ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ آپ کے اطفیقی ایک آپ کا کلیینزہ تھیار ہو چکا آپ کو اس سے دیکھنا 320 دے وہ سکراب کم قیرانا کے دنیگے پر چکے کیا ٹھیک ہے کم پر ذائست کو اپنے دنے گا جو ہمارا سٹار ہے وہ ہے دہی یوگرٹ تو دیکھیں ہم نے یہاں پہ تین جو چمچ بھر کے میں نے وہ دہی لے لیا ہے اب میں کیا کرنے کا لی ہوں اب میں اس کے اندر یہ جو میں نے سروبری کا پیسٹ بنایا تھا اس کے اندر میں یہ دیکھیں تین چمچ بھر کے سٹوبری کا پیسٹ بہت بہت زبردست بہت آؤٹ کلاس ریزلٹ اس کے ساتھ ملیں گے اگر ہمارے پاس جو ٹیمیٹو پیوری کا ہمارے پاس بچا ہوا تھا ہم اس کے اندر اس طرح سے پورا ٹیبل سپون بھر کے ٹیمیٹو پیوری اور یہ چیزیں آپ نے بلکل ایسے ڈالنی ہیں تو آپ کو بہت ہی زبردست قسم کا ریزلٹ ملے گا ٹھیک ہے نا اچھے دی اب اس کے اندر ہم نے کیا ڈالنا ہے کہ اس کے اندر یہ اورنج پیل پاورڈر کے ساتھ چمچ چل گیا اس کے بعد یہ ملیٹھی پاورڈر یا جو لیکوریش پاورڈر ہے یہ سکن وائٹننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو یاد رکھی کا جو داگ دبے ہوں گے وہ بھی تو آپ نے دور کرنا ہے اور اپنی سکن کو لائٹ اور رائٹ بھی کرنا ہے ہنی جائے گا اس کے اندر ایک چمچ بھار کے ہنی چلا گیا اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا جو ہمارے پاس وائل ٹیر میرک تھا وہ ہم نے ڈال دیا اور یہ ایک جو کمبینیشن بن رہا ہے یہ بہت ہی زبردست قسم کا کمبینیشن بن رہا ہے اس کا جو ریزلٹ جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو خود یقین ہو جائے گا کہ ہم نے کیا چیز بنائی ہے ایلویرا جیل سکن کو مزید بوسٹ اپ کرنے کے لیے کوئی تاک ریٹیشن کوئی چیز جیسی جو سکن کی اوپر ہے وہ نہ رہے ویسے تو ہمارے پاس جو ہم نے ویٹیمن سی ڈالا ہے وہ نیچرل بلیچنگ جو ہے نا وہ اجنٹ تھا اس کے اندر اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا کوئی بھی آپ کے پاس جو بلیچنگ پاوڈر ہے میں تو اس وقت سوفٹ ایچ کا یوز کر رہی ہوں یہ دیکھیں ہمیں آپ کو کلیر دکھا دیتے ہوں یہ اس وقت میں سوفٹ ایچ کا یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس کوئی بھی ہے کوئی سبی ہے جسٹ آپ کو اتنا سا بلیچنگ پاوڈر لینا ہے مزید اس کو انہینس کرنے کے لیے یہ دیکھیں لائک اتنا اتنا اپنے بلیچنگ پاوڈر لینا ہے اس میں کم کر لیں ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو یہ بھلا بلیچنگ پاوڈر ہے نا یہ اس کے اندر مکس کر دینا ہے اچھے اس کے اندر مکس کریں گے میں در اس کا پھینٹا لگا لہاں پھر میں ہمیں دیا یہ دیکھیں جی یہ ہمارا اب بہت ہی بہتری قسم کا جو فیس پیک ہے وہ بند کے تیار ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جیسے میں نے کہا تھا فیس واش کیا تھا فیس واش کیا اب اس کا جو پہلا سٹیپ تھا وہ ہمارا تھا کلینزر جو ہم نے بنایا تھا ہم نے اپنا کلینزر اٹھانا ہے اور پورے فیس پر اس کو آشتہ آشتہ سے ہم نے اپنا جو فیس ایسے کلینز کر لینا ہے اتنا کوئی مائلڈ ہے نا یہ اور ایسا ریزلٹ دے گا اس کے ساتھ ہم لوگوں نے جو ٹومیٹو پیوری ڈالی ہے نا تو یہ لیکٹک ایسٹ کے ساتھ جب بیٹیمن سی ملے گا تو دونوں میں چونکہ بریچنگ پروپرٹیز بھی ہوں گی اور آپ کے جو سکن ہوگی اس کو نیچرلی انسیڈنٹ گلو دے گا وائٹ کرے گا برائٹ کرے گا وائبرٹ سکن آپ کو آپ کی دیکھے گی آپ کو آپ کی سکن ہیلڈی دیکھے گی ٹھیک ہے آپ نے پانچ سے چھ منٹ تک ہلکے ہلکے ہاتھ سے مساج کرنا ہے بڑے اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے اپورڈ ڈائریکشن ہمیشہ مساج کیا کیجئے کیونکہ جب آپ مساج یہ کی طرف کریں گے تو آپ کی جو سکن ہوگی وہ لٹکنی ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے ہمیشہ جو مساج ہوتا ہے وہ اس طرح کر کے اپورڈ ڈائریکشن میں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پانچ سے سات منٹ تک مساج دینا ہے مساج دینے کے بعد پھر آپ نے اپنے فیس کو دھو لینا ہے دھونے کے بعد پھر آپ کو ریزیل دیکھے گی اچھے جی کلینزنگ دیکھیں ہوگئی ایک تو سکن اسے بہت ہی نرم ملائم جنٹل ہو جائے گی دوسرا یہ کہ یہ دیکھ لیں کہ اتنا اچھا صرف وہ کلینزنگ کے بعد ہی اس کا ریزیلٹ آپ دیکھیں آپ کی بھی سکن ایسے ہی گلو کرے گی بلکل اس کے بعد ہم نے بلکل سیم پروسیڈر لینا ہے یہاں سے لینا ہے ہم نے اپنا سکراب اور یہ جو گلوں کا آٹا ہوگا نا یا بیسن ہوگا یا کافی ہوگی اور یا جو رائس فلور ہوگا اس کے ساتھ جس کا کمینیشن بنے گا نا اس کا سکرابنگ کا بہت ہی آلہ بہت ہی حسین کمینیشن بنے گا اور ہم جب اس کو لائٹ ہینڈ سے جب کریں گے نا رگڑ رگڑ کے سکراب ہم میشیا لائٹ ہینڈ سے کیا کریں بہت مطلب ہلکا ہاتھ کے رکھتے کرنا پڑتا ہے اگر آپ بہت زیادہ کو رگڑ رگڑ کے رگڑ کریں گے بہت زیادہ اس کے بعد اگر آپ کوئی بھی چیز آپ لگاتے ہیں تو جلن شروع ہو جاتی ہے سکن کیوں پر بہت سکن جلنی شروع ہو جاتی ہے اسی طرح سے پانچ منٹ تک آپ نے سکرابنگ کرنا ہے اور پانچ منٹ سکرابنگ کے بعد آپ نے اس کو پانچ منٹ اپنی سکن پر لگے ہوئے چھوڑ دینا ہے چاوال کا آٹا اور جو کونٹ کا جو پ device جو ناریل کا پوڈھا ہے اس نے بھی اپنا کام کرنا ہے پاب رہا دیکھا تو پانچ منٹ اپنے کے پوین کا کرے گا جب اپنےے کام کرے گا آپ کو اپنے کام کرنی کی ضرورت نہیں پڑے گی پولر، مہنگے مہنگے تک سے بھی مہتی ہوگی یوں سمتہarbeiten کہ یہ آپ کا 3Dсуд big یہ بھی کلاس کا فیشل بنے گا یہ آپ کا جو پیلنگ کا بھی کام کرے گا آپ کی جب سکین آپ اس کو رب کرو گے تو یہ جتنی آپ کی ڈیڈ سکین ہوگی نا ڈیڈ لیئر ہوگی یہ اس کو تار پھینٹے گا اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو سکین ہوگی وہ جو لائٹ اور بلائٹ ہو جائے گی اور اس کے پر جتنا گانگ ڈرسٹ ہوگا وہ سارے کا سارا یہ کھینچ لے گا لیں جی اب ہمارا جی آ گیا تھرڈ اور فائنل سٹپ اور یہ ہمارا سٹپ ہے جی ماسکا فیس ماسک بہت ہی آپ اس کو لگائیے گا اور پھر اپنا جو فیڈبیک ہوگا آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے جسٹ فیس ماسک اٹھانا ہے اٹھا کے آرام سے اپنے فیس کی اوپر لگا دینا ہے یہ چیزیں جتنی اس کے اندر ہیں یہ ساری آپ کے سکین کے جتنے سیلز ہیں اس کو ریجنریٹ کریں گی آپ کے سکین کے سیلز ہیں جو ڈیمیج ہو چکے ہیں ان کو ریپیر کریں گی ایلوویرا ہے ہنی ہے اس کے اندر جن کی سکین بہت در ڈرائی ہے تو وہ اس کے اندر کوکونٹ آئل یا بادام کا تیل ویٹیمنی کی اپسیور بھی ڈال سکتے ہیں گلیسرین بھی ڈال سکتے ہیں مجھے ابھی اس کی نیڈ نہیں تھی تو میں نے وہ چیزیں شامل نہیں کیا یہ دیکھیں یہ اب آپ نے پورے فیس کی اوپر یوں کر کے لگا دینا ہے بیس منٹ آپ نے اس کو چھوڑنا ہے بیس منٹ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے بیس منٹ کے بعد آپ نے اس کو ہلکے ہلکے سے بڑے پیار سے یوں کر کے اس کو مساج دے کر پھر آپ نے اتار لینا ہے مطلب آپ نے پانی سے دھو لینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اپنا جو نارمل موسٹرائزر ہے وہ آپ لوگوں نے لگا لینا ہے اور آپ کی سکن اتنی خوش ہوگی اتنی خوش ہوگی کہ آپ بھی خوش ہو جائیں گے جب آپ کی سکن خوش ہو جائیں گی نا تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں جی یہ آپ کو ریزلٹ ملے گا 30 منٹس کے بعد یہ دیکھیں نا اس ہاتھ پر میں نے کیا ہے نا ابھی سارا فیشل میں نے کیا ہے اس ہاتھ پر میں نے نہیں کیا ہے تو آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ کو دونوں ہاتھوں میں ڈیفرنس پتہ لگ رہا ہے کہ اس ہاتھ کا دیکھیں اس ہاتھ کا دیکھیں بس یہ دونوں میرے اپنی ہاتھ ہیں لیکن اس ہاتھ پر میں یہ چیزیں استعمال کرتی رکھتی ہوں تو یہ ہاتھ میرا ہوتا ہے اور جو یہ ہاتھ ہے یہ نورمل ہی ہے اس کے بعد میں اس ہاتھ پر کیا کروں گی تاکہ یہ بھی صحیح ہو جائے آپ کو خود فرق پتہ چل رہا ہوا ہے یہ کبھی میں نے فٹا فٹ کر کے تو ہوتا رہا ہے میرے سیلون میں آنا ہے وہ آج آئے ان کے لئے بھی آفر ہے میں نے بھی اپنے سیلون میں بڑی اچھی آفر دی ہوئی ہے کہ جو لوگ آئیں گے ان کو انشاءاللہ میں اسے ارگینک کسیم کے فیشلز ہیں وہ میں ان کو کروان گی انشاءاللہ وہ میں ان کو دوں گی تو سیلون بھی جائیں لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک آپشن موجود ہے آپ کے گھر میں آپ کے کچن میں بغیر پیسوں کے بغیر محنت کے بغیر ٹائمز آئے کیے آپ جائیں اپنے کچن میں فریج کا درازہ کھولیں وہاں سے آپ کیزے نکالیں اور پھر اپنا یہ فیشل بنائیں اور پھر اپنا قیمتی فیڈ بیک اور اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ پلیز میں ساتھ ضرور شیئر کریں کہ آپ نے یہ چیز یوز کی ہے تو اس کا ریزلٹ آپ کو کیسا ملا ہے امید کرتے ہو کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپفل رہے گی آپ یہ فیشل بنائیں گے اس کو یوز کریں گے اپنا فیڈ بیک میں ساتھ شیئر کریں گے اور میں یہ بتا دوں کہ یہ بہت ہی انسیڈ فیشل ہے اور میں صرف سے ہنڈر پرسنٹ رکمنڈڈ ہے آپ اس کو ضرور یوز کیجئے گا تو ملتے ہیں اپنی کسی نیکس ویڈیو میں لیکن پلیز اپنی ویڈیو پوری دیکھنی ہے سکپ نہیں کر کے دیکھنی تاکہ نہ ویڈیو خراب نہ ہو اور لائک بھی کر دینا ہے شیئر سبسکرائب بھی کرنا ہے ملتے ہیں اپنی کسی نیکس ویڈیو میں لیکن اپنا بہر دیر سار خیال ٹیل دیں اللہ حافظ